بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عمجد منیر صاحب میاں عبدالشکور صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے یہاں پہ پہنچی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سرکاری آٹا لگا ہوا ہے یہ ذرا دکھائیے گا یہ سارا سرکاری آٹا لگا ہوا ہے اس میں جو کہ دیکھ سکتے ہیں میدہ ملاکے ملاوٹ کر کے اس کو پندرہ کلو کا تھیلہ بنا کے اس کو کہتے ہیں جی وائٹ فلور ہے یہ بڑا چاہ آٹا ہے لیکن یہ بھی اچھی کوالٹیک ہے اس کے اوپر جو فوکس اگر کیا جائے تو ہم لوگوں نے خود ان کی انسپیکشنیں کی ملو کی انسپیکشنیں کی یا اگر راٹے میں کوئی بھی کسی قسم کی کوالٹی لو آتی ہے تو فوراں ڈی ایف سی جو ٹیم ہے وہ ملو کی طرف باگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے رولر جو ہوتی ہے ان کے مشیری جو ہوتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں جو آپ لوگوں کی کوالٹی لو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اس کو یہ چور ناصر مہنگے دموں بیچنے کے لیے اس کو پندرہ کیجی کے تھیلوں میں کنورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں ان کو بلکل معافی نہیں ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم میں ہمارے محکمہ ہمارا ان کے بلکل پیچھا کرے گا جہاں تک یہ جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور باقی تمام جو اس کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور ہمارے پرائیس میجسٹریٹ اور باقی پولیس ہمارے موقع پر پہنچ رہی ہے یہ تمام اناصر انشاءاللہ سلاحوں کے پیچھے ہوں سپریڈنٹر میاں عبدالشکور صاحبی ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب یہ بتا دیجئے کہ سر یہ جو پرائیویٹ تھیلے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے ایمان کو بھی کھو چکے ہیں اور اپنے اسلام سے بھی فارق ہونے والے یہ یہ ثبوت ہوتے ہیں نہیں یہ مل تو ہے یہ آفصحباد کی آزم فلور ملے لیکن اس مل کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دکانداروں سے تھیلے جو ہے نا استعمال شدہ لیے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمارا سرکاری آٹا ہے جو پندرہ کیجی میں براہی کار کے نا لوگوں کو دیتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جنہوں کا حق ہے یہ سستے آٹے والا ان کو اپنے حق سے محروم کرتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں ہم انشاءاللہ جتنا قانون کے مطابق ہو سکے گا ہم ان کو سزا دلوائیں گے میاں صاحب ایک اور سوال آ گیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ ابھی یہ جو آزم فلور ملے والے ہیں یہ ان کے اوپر استخواست دیں گے نا کیونکہ ان کا نام ہی استعمال ہو رہا ہے نا یہ بہت بڑا برینڈ ہے جی بلکل آزم فلور مل کو ان کے خلاف استخواست دینا چاہیے کیونکہ ان کی ساخ کو یہ متاثر کر رہے ہیں ان کا پندرہ کیجی والا آٹا جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو یہ جو سرکاری آٹا بھار رہے ہیں ان کا جو ہے نا میار خراب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر الحمدللہ ڈی ایف سی گجنوالا کی ٹیم ان شر پسند ناصر کے خلاف برسر پیکار ہے اور جب تک گجنوالا کے اندر آخری شیطان آخری چور اور آخری ملاوٹ کرنے والا باقی رہے گا ہم چین کی نین نہیں سوئیں گے الحمدللہ ہم نے دن رات کام کیا ہے یہ جو گودام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ابھی آپ کھڑے ہیں یہ ہماری الحمدللہ تقریباً کوئی آٹھ سے دس دن کی کاوش کے بعد یہ پکڑا گیا ہے بلکل یہ آج میکمہ خراب نے جو کاروئی کیا ہے یہ بہت احسن اقدام ہے کیونکہ یہ زہیرہ اندوزی ہر حال میں غلط چیز ہے اور اس کو جتنا ڈسکرائی کیا جائے اتنا ہی ہونا چاہیے دیکھو یہ غریب عوام کے لیے آٹھا ہے اور غریب آدمی تک پہنچنا چاہیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے تک یہ عوام تک پہنچے اگر یہ زہیرہ کر کے اسے مہنگا دیا جائے گا تو یقیناً جو جس کا حق دار ہے اس کی حق تلفی ہوگی تو اسے کڑی سے کڑی سزا بننی چاہیے ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں فلور میل اسسیشن پوری سپورٹ کرتی ہے کہ یہ زہیرہ دوزیر اسے جتران ڈسکراج کیا جائے پلیس کی روایتی بے حصی ہے پلیس تو ہمیشہ اگر بندے بھی مار جائیں مڈر ہو جائیں تو وہاں پلیس لیٹ پہنچتی ہے پلیس پر کوئی کیا ہم ذمہ دار ٹھرائیں گے پلیس کو اپنی روایت برقرار رکھتی ہے بھائی وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہو دو گھنٹے بچار گھنٹے بعد آئے گا یہ بندے قتل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہی ویزرٹ کاتے ہیں سیٹ بھی ہو جائیں پبلو پر پریشر ڈالنے کے لیے جب وہ بندے مار رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں آتے سب سے زیادہ اگر کوئی انتشار یا بندے قتل ہوتے ہیں تو پلیس کی نیکلیجنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں بار وقت وہ اپلیکیشن پر کاروئی نہیں کرتے جب وہ لوگ تھاک جاتے ہیں پھر وہ خود بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ پلیس کو سوچنا ہوگا کہ بر وقت کاروئی کریں یا ون فائی بھی کال ہوتی ہے یا مطلقہ ایسے جو کال ہوتی ہے تو فور ہی اپنی گاڑی جو گشت پہ ہوتی ہے ان کو بیچے تاکہ بر وقت اس ایشو کا حل نکالا جا سکے نہیں نہیں فری آف کاسٹ دے ان کو لوگوں کو تاکہ پتا چلے مافیا پورے کو کہ جب بھی ہمارا آٹا پکڑا جائے گا یہ غریب لوگوں میں تقسیم ہوگا جی یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر جنرلسمن کا کہنا ہے کہ عجب تاکہ یہ جو ناسور اناثر جڑ سے ختم نہیں ہوتے تاکہ یہ کبھی بھی تبدیلی نہیں